انیس سو سٹھ سٹھ میں کرن سنگھ کی عمر چھتیس برس ہو چکی تھی جس میں سے اٹھرہ برس سے وہ مسلسل راج بھون میں بیٹھے ہوئے تھے تیرہ سال بطور صدر ریاست اس سے پہلے تین سال بطور ریجنٹ اور آخری دو سال بطور گورنر وہاں دلی میں اندرہ گاندی کی پکڑ کافی مضبوط ہو چکی تھی اور اب وہ جمہو کشمیر کو ایک نئے نظریہ کے ساتھ اپروچ کرنا چاہتی تھی اس درمیان تلاش شروع ہوگی ایک نئے گورنر کی کس قسم کا گورنر چاہیے تھا جمہو کشمیر کے لیے آج بات کرتے ہیں میرا نام زفر چودری ہے انیس سو پینسٹھ میں جب کانسٹیٹویشن آف جمہو کشمیر میں بھی امینڈمنٹ کر کے اور کانسٹیٹویشن آف انڈیا میں بھی ترمیم کر کے جب صدر ریاست اور وزیر آزم کی پوسٹ کو تبدیل کر کے گورنر اور چیف مستر بنا دیا گیا میرے خیال سے آپ بھی اس کا تجزیہ کر کے دیکھئے گا یا جو کانٹمپریری لوگ ہیں ان سے بات کر کے دیکھئے گا میرے خیال سے یہ جو ایونٹ ہے یہ پانچ اگست دوہزار انیس سے زیادہ سگنفیکنٹ تھا زیادہ امپورٹنٹ تھا لیکن انہوں نے کافی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کر کے اس کو ایسے سار انجام دے دیا کہ بہت زیادہ کوئی پروٹیسٹ یا بہت زیادہ نرازگی لوگوں میں نہیں ہوئی اس کا خاص طریقہ کار خاص وجہ یہ تھی کہ شیخ عبداللہ جب ابھی پرائیم نسٹر بنے ہی ہوئے تھے اسی دوران دلی کے مرکز کے مختلف جو میک میں ہیں ایجنسیاں ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت سارے دوست کشمیر میں کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیئے تھے جیسے بخشی، سادک، قاسم، دھر، شاملال، سراف، گرداری لال، ڈھوگرا تو شیخ اکیلے رہ گئے ان کے جو ارد گرد کے سارے ان کے کلیگ تھے ان کو انہوں نے اپنا دوست بنا لیا تھا ان دوستوں نے پھر مرکز کی مدد کی انیس سو تریپن سے لے کر انیس سو پینسٹھ تک حالات ایسے ہموار بنانے میں کہ مرکز سے کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا تھا اس کی یہاں پہ ایکسیپٹیبلیٹی بن جاتی تھی تو لہٰذا انیس سو پینسٹھ میں جب یہ ایک بڑی چیز اکامپلیش کر لی ایک بڑی اچیومنٹ کر لی کہ جو نومنکلیچر ہے کم سے کم لیڈرشپ کا جو مکشمیر میں آفیسز کا اس کو باقی ملک کے ساتھ ہموار کر لیا تو ایک بہت بڑا جو سائیکولوجیکل بیریئر ہے اس کو رمیو کر دیا ہے اب جو سٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے یہ ہارٹ لیس ہوتا ہے پالیٹکس جو ہوتی ہے سیاست جو ہوتی ہے بڑی نردی بڑی نردل اور نرمم ہوتی ہے اس میں کسی کے ساتھ خاص دوستی یا ہمدردی کی گنجائش نہیں ہوتی شیخ سب سے خاص دوست تھے جب ایک موقع لگا کہ شیخ کے ساتھ کچھ ڈیل کرنا پڑے گا تو کیا اس کے بعد دوست بنائے اب ان دوستوں کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی یعنی جو بکشی سب سے امپورٹنٹ آدمی تھا جس نے یہ ساری ٹرانسفرمیشن میں مدد کی یا ٹرانسفرمیشن کو فرنٹ سیٹ میں بیٹھ کر جس نے اکومپلش کروایا اب بکشی عدالتوں میں کیسز کروپشن کے کیسز فیز کر رہا تھا ایک ریٹائر جج ہے ان کی اس عدارت میں کمیشن مقرر ہوا ہوا تھا وہ بکشی کے خلاف کیسز کی انیویسٹیگیشن کر رہا تھا شیخ عبداللہ سے نیشنل کانفرنس کو چھین کر بکشی نے اپنے کنٹرول میں لاکر گورنمنٹ چلائی دس سال اب بکشی سے نیشنل کانفرنس چھین کر سادق نے چلائی گورنمنٹ جب وہ پرائیم نسٹر بنے پہلے اور اس کے بعد انیس سو پینسٹ میں چیف نسٹر بن گئے سادق نے مزید یہ کیا کہ اب سادق کو اگر سروائب کرنا ہے تو بکشی سے بھی دو سٹیپ آگے جانا پڑے گا انہوں نے جو بکشی سے حصہ نیشنل کانفرنس کا چھینہ تھا اس کو انہوں نے کانگریس کے اندر مرج کر دیا اور چھبیس جنوری انیس سو پینسٹ کو پہلی بار بقاعدہ طور کے اوپر کانگریس کی ممبرشپ کا جمہو کشمیر میں آغاز کر دیا سادق نے پہلے اپنی ٹکٹ کٹوائی بطور کانگریس ممبر تو کانگریس اس طرح سے اپنا چپٹر اوپن کر چکی ہوئی تھی تو کہتے تھے کہ یہ پولٹیکل سائیکولوجیکل ایموشنل کانسٹیوشنل ہر قسم کی جو انٹیگریشن ہو رہی تھی جمہو کشمیر کی مرکز کے ساتھ لیکن مورل انٹیگریشن کا سوال جو ہے وہ ابھی باقی تھا اب مرکز سے جو نظریہ ہوتا ہے وہاں سے آپ جمہو کشمیر کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ بکشی کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ختم ہے سادق اب کنٹرول میں ہیں اب وہ چیفنسٹر بھی بن گئے اور انیس سو سٹھ سٹھ میں فریش الیکشن ہوئے تھے سادق کی ہی لیڈریشپ میں اور کانگریس ایک بڑی مجورٹی کے ساتھ حالانکہ وہ الیکشن جو بڑے چیلنج رہا کرتے تھے ان کو فیک الیکشن بتایا جاتا ہے لیکن سادق اچھی مجورٹی کے ساتھ آ کر چیفنسٹر بن چکے ہوئے تھے اب وقت کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بڑے چیلنجز جو ہیں وہ کشمیر میں ریموو ہو گئے ہیں پینسٹرٹ میں جنگ ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ اس میں بھی آج تک بھی ویسے یہ ڈاؤٹفول ہے کہ جنگ میں اگزیکلی فائدہ کس کو ہوا تھا لیکن انڈیا کا لاؤس کچھ زیادہ نہیں ہوا اس کے بعد تاشکن ڈیکلیریشن جو ہے وہ بھی ایک پیس پروسس تھا وہ بھی انڈیا نے اچیو کر لیا ہوا تھا اب اندرا گاندی ریڈیم کرنا چاہتی تھی کہ جو نہرو کے وقت شیخ کے ساتھ غلط ہوا اس کے لیے کچھ طریقہ بنایا جائے اور شیخ کو ریلیف دی جائے یا شیخ کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے تو انیس سو سٹھ سٹھ کا ہی یہ جو سال تھا اس میں جب آپ ایک دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب مرکز سے کسی بھی سٹیٹ کے لیے نیا گورنر اپوئنٹ کیا جاتا ہے اگر تو مرکز میں بھی اسی پارٹی پاور میں ہے اور اس ریاست میں بھی اسی پارٹی وہی پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہے پھر تو آپ کسی ایسے وقتی کو جس نے چیف نسٹر کا دعوے دار تھا آپ نے اس کو چیف نسٹر نہیں بننے دیا کسی اور کو چیف نسٹر بنا دیا تو آپ اس کو اٹھا کے آپ کسی دوسری ریاست میں بطور گورنر بھیج دیتے ہیں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو منسٹریل ریس میں ہوتا ہے مرکز میں پرائم نسٹر اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے اس کو کسی ریاست میں گورنر بھیج دیا کوئی ایسا ہے جس کو راجعہ سببہ کا یا کوئی سیٹ پرامس کی تھی وہ نہیں ملی تو اس کو کسی ریاست میں گورنر بھیج دیا لیکن جب مرکز میں جو پارٹی ہے وہ ایک مختلف ہے پاور میں اور ریاست میں مختلف پارٹی ہے پاور میں تب مرکز سے جس governor کو appoint کیا جاتا اس ریاست کے لیے وہ ایک ordinary process نہیں ہوتا اس سے ایک indication ملتی ہے اس ریاست کو اور جو political party اس ریاست میں power میں ہوتی ہے کہ اب ہمارا نظریہ آپ کے لیے کیسا ہے مان لو کہ اگر آپ ایک ایسا governor بھیجتے ہیں وہ جو وہاں کے culture وہاں کی ideology وہاں کے لوگ personalities chief ministers ان کے ساتھ friendly ہے تو ایک indication ملتی ہے کہ مرکز آپ کے ساتھ ایک friendly relationship رکھنا چاہتا ہے تو یہ governor کے ذریعے مرکز ریاستی سرکار کو بتا دیتی ہے یا ریاستی عوام کو بتا دیتی ہے یا وہاں کے political groups کو بتا دیتی ہے کہ اب ہمارا مزاج آپ کے لیے کیا ہے اندرہ گھنڈی اپنا مزاج یہاں پہ تبدیل کرنا چاہتی تھی جمہور کشمیر کے لیے ساری چیزیں ہو چکی تھی اب وہ چاہتی تھی کہ کتنا لمبا کتنا وقت ہم شیخ عبداللہ کو جیل میں رکھیں جب یہ ہم نے achieve کری لیا ہے زیادہ constitutional integration ہم نے بنا لی ہے اب تو پرائم نیسٹر کا جھنجٹ بھی نہیں ہے اب تو صدر ریاست کا جھنجٹ بھی نہیں ہے اب تو صدر ریاست کو assembly نے نہیں appoint کرنا ہم نے ہی یہاں سے بھیج دینا ہے اب زیادہ تر power جو ہیں وہ ہمارے پاس center میں آ چکی ہوئی ہیں دراصل آ چکی ہوئی تھی center کے ہاتھ میں تو کیوں نہ شیخ عبداللہ کو بھی لائے جائے اور ایک جو آخری پریشانی ہے اس کو ختم کیا جائے اور mainstream politics میں وہ حصہ لے لیں گے یہ کرنے سے پہلے وہ ریاست میں راج بھون کو جو ہے وہ تھوڑا clear کرنا چاہتے تھے تاکہ راج بھون ایک facilitator کا role play کر سکے راج بھون ایک جو antagonism ہے اس کو remove کر سکے اور جو unnecessary criticism ہوتا رہتا اس کو remove کر سکے اندرہ گاندی کو پتا تھا کہ کرن سنگھ کے relationship جو ہے وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے کرن سنگھ نہیں چاہیں گے کہ شیخ عبداللہ کے ساتھ ایک اچھا relation بنا کر رکھیں اب ان کو اٹھانہ سال بیٹھے ہوئے بھی ہو گئے تھے یہ بات 1950s early 1950s میں چل رہی تھی کہ کرن سنگھ ایک اپنا indication دے رہے تھے کہ کیا یہ possible ہو سکتا ہے کہ میں راج بھون میں indefinitely بیٹھا رہوں یعنی election جو ہیں formality کے لیے ہر پانچ سال کے بعد ہوتے رہیں لیکن مجھے ہٹائے کوئی نہ تو اس میں نہرو کہتے تھے کہ یہ graceful بات نہیں ہے ایسی جو پوچھنی ہے یہ آپ کی dignity کو عزت کو شعبہ نہیں دیتا آپ یہ چیز circumstances کے اوپر چھوڑ دیجئے تو جب circumstances کے اوپر چھوڑا تو 52 میں تو ان کا election بطول صدرے ریاست ہونا ہی تھا ہو گیا 57 میں بھی وہ صدرے ریاست elect ہو گئے 62 میں پھر سے صدرے مطلب تین terms وہ ہو گئے اسی دوران جب 65 میں ان کی designation change ہوگی اب 67 تک وہ بیٹھے ہو گئے تھے لیکن اس امید میں تھے کہ شاید اب بطور governor اگلی continuity ہو جائے گی لیکن اندرہ گاندھی اس mood میں نہیں تھی اس کے دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ یہ تبدیلی ہو چکی تھی اب governor جو ہے ملک کے کسی دوسرے حصے سے آئے گا تو کشمیر کے لوگوں کو یہ لگے گا کہ ان کا جو وہ زیادہ special status تھا کہ صرف locally ہونا چاہیے governor وہ اب رہا نہیں ہے اب ملک کے کوئی دوسرے حصے سے بھی آ سکتا ہے دوسرا یہ کہ جو warmth جو relationship جو پیار محبت اور trust کرن سنگھ اور نہرو کے درمیان تھا وہ کرن سنگھ اور اندرہ کے درمیان نہیں تھا نہرو بچوں کی طرح ان کو سمجھا بھی دیتے تھے باپ کی طرح کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے محبت بھی کرتے تھے عزت بھی کرتے تھے ایڈوائز بھی کرتے تھے کانسل بھی کرتے تھے tiger کہہ کے ان کو پکارتے تھے جب اندرہ گاندی آئی تو وہ بھی tiger کہہ کے ہی ان کو پکارتی رہی لیکن وہ اتنی space کرن سنگھ کو yield نہیں کرتی تھی اتنی attention نہیں دیتی تھی جتنی نہرو دیا کرتے تھے ایک بار کرن سنگھ نے ان کے notice میں کوئی بات لائی کہ فلان organization ہے وہ communal ہے یا کچھ ہے تو اندرہ گاندی نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ ہی support کرتے ہیں ان کو آپ ہی ان کے پیچھے ہیں کئی بار کرن سنگھ نے اس قسم کی باتیں اندرہ گاندی کے notice میں لائی تو اندرہ گاندی نے پلٹ کے کہا کہ آپ جب اپنے backyard کو بھی clear کر لیجئے تو لہٰذا وہ اس طرح سے نہیں تھا کرن سنگھ اندرہ گاندی would like کے ستھ ستھ میں تبدیل کیا جائے راج بھون کو تو اب تلاش جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ کس کو لائی جائے جب کرن سنگھ 20 جون 1949 کو ریجنٹ کا کام سنبھالنے کے لیے دلی سے کشمیر آئے تھے تو امپیریل ہوتل سے صبح نکل کر جب وہ صفتر جنگ ائرپورٹ کے اوپر گئے تھے جہاں پہ ایک جہاز ان کا انتظار کر رہا تھا اس جہاز میں انتظار کر رہے تھے ایک شخص جن کا نام تھا وشنو سہائے یہ اس دن کے اپیسوڈ میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا وشنو سہائے لمبے وقت تک لگ بگ آٹھ یا نو سال تک ہوم منسٹری میں وہ سیکریٹری رہے ہیں کشمیر امور کے یعنی کشمیر افیرز ڈپارٹمنٹ کے وہ سیکریٹری رہے ہیں بڑے لمبے وقت تک اس کے بعد وہ کیابنٹ سیکریٹری بھی رہے اور اس کے بعد اسام کے گورنر بھی رہے وہ پھر پندرہ دن اس وقت 20 جون کو جب وہ کشمیر آئے تھے تو 15 دن وہ کرن سنگھ کے ساتھ رہے تھے ان کو گورننس کے ایڈنسٹریٹیو میٹرز کے ساتھ ایکلمٹائز کرنے کے لیے لمبا وقت انہوں نے کشمیر کے ساتھ ڈیل کیا اور کیابنٹ سیکریٹری بنے دو ٹرمز ان کو پوری ملی برپور بطور کیابنٹ سیکریٹری اور ففٹیز کے پورے ڈیکیڈ میں مختلف جو ایونٹس ہوتے تھے ان میں وہ انوالو رہتے تھے بطور کیابنٹ سیکریٹری بھی جو کشمیر کے ریلیٹڈ معاملے ہوتے تھے ان میں وہ کافی زیادہ انوالو رہتے تھے وشنو سہائے کے بھائی تھے بھگوان سہائے اور یہ اس وقت کیرلا کے گورنر تھے 1966 سے یہ کیرلا کے گورنر تھے یہ دونوں جو ہیں وہ آئی سی ایس آفیسرز تھے دونوں مراد آباد کے رہنے والے تھے ایک ہی کالج سے انہوں نے پڑھائی کی ہوئی تھی اور ایک اور شخص سے جس کا ذکر آیا ہے پچھلے اپیسوڈز میں اجید پرساد جین جو رفی احمد کی دوائی کے ایک خاص مشیر ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی کالج سے تلق رکھتے تھے اور اجید پرساد جین بھی جب تک بہاہیات رہے تب تک وہ کشمیر کے معاملوں کے ساتھ جڑے رہے اور جس رات شیخ عبداللہ کو ڈسمس کیا گیا تھا اور بکشی کو انسٹال کیا گیا تھا اس رات وہ کرن محل میں سب نگر میں ہی تھے اس ساری کاروائی کو جو ہے وہ نیرو کے گھر کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے تھے جہاں پہ رفی احمد کی دوائی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ڈھونڈا بھگوان سہائے کو کہ ان کو بھیجا جائے گورنر تو انیس سو سٹھ سٹھ میں بھگوان سہائے نے آ کر جمہو کشمیر کا گورنر جوائن کر لیا اس وقت وشنو سہائے بھی گورنر تھے وہ اسم اور ناغلینڈ کے گورنر اس وقت تھے وہاں پہ وہ ایک پیچیدہ پوزیشن میں تھے اسم ایکوارڈ بغیرہ چل رہا تھا انیسیلی خیال یہ تھا کہ وشنو سہائے کو ہی کشمیر بھیج دیا جائے لیکن کیونکہ وہاں پہ وہ ایک سنزیٹیو اسائنمنٹ ہینڈل کر رہے تھے اس لیے بھگوان سہائے کو بھیجا گیا کشمیر جب میں سارے گورنر کے وقت کو دیکھتا ہوں ان کے ٹینیور کو دیکھتا ہوں ان کے کام کاج کا طریقہ دیکھتا ہوں ورکنگ سٹائل دیکھتا ہوں ان کی اپروچز دیکھتا ہوں تو میرے خیال سے بھگوان سہائے بہت بہترین گورنر تھے نیوٹرل تھے سٹیبلیٹی کے انٹریسٹ میں نہیں تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ذاتی لالچ پاور کا بلکل نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ جو ڈیمکورٹک انسٹیوشنز ہیں وہ سروائیو کریں وہ تھرائیو کریں وہ بنتے رہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پاور آ جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ راج بھون سے شارٹ یہ ایک بہت اچھا وقت اب راج بھون میں آ چکا ہوگا تھا اور آنے والے کافی وقت تک راج بھون اسی طرح سے کوپریٹیو رہا یعنی بھگوان سہائے کے بعد بھی راج بھون کافی کوپریٹیو رہا جس سال آئے ہیں یہ ستھ سٹھ میں جب آئے ہیں بھگوان سہائے گورنر بن کے اسی سال ایک بہت بڑا کرائسیس ہو گیا یہ شاید مارچ کیا اپریل کے مہینے میں انہوں نے بطور گورنر جوائن کیا یہاں پہ اگست کے مہینے میں ایک بہت بڑا کرائسیس بن گیا کشمیر میں ایک کشمیری پندت خاتون اس نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر لی اور اعلانیہ اس نے یہ بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کر دیا اس کے والدین نے کہا کہ یہ لڑکی نابالک تھی اس کو ورگلا کے یہ جو مسلمان لڑکا ہے یہ لے گیا ہے لیکن لڑکی نے جا کے ڈیپوز کیا اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنی مرضی کے ساتھ یہ شادی کیا اور اپنی مرضی کے ساتھ میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد ہو گئے لارج سکیل وائٹ سپریڈ کمینل کلیشز صرف سرنگر میں نہیں بلکہ پورا کشمیر جو ہے وہ اس کی لپٹ میں آ گیا وہ کمینل کلیشز وہاں سے سپریڈ ہوتے ہوتے جمہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا بدروہ کشتوار رجوری پونچ اور جمہوں شہر کرفیو تک جو ہے وہ نافذ کرنے کی نوبت آنی شروع ہو گئی شاید ایک آدھ شخص کی موت جو ہے وہ کشمیر میں ہوئی اور ایک آدھ آدمی کی جمہوں میں بھی ہوئی حالہ یہ نائنٹین نائنٹیز سے پہلے جو جمہوں کے خاص کر کے ڈوگرا لوگ ہیں یہ پندتوں کے معاملوں میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتے تھے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ مذہب کا تھا اس لیے یہ انوالو ہو گئے تھے لوگ اور کافی بہت بڑا جو ہے ایک وہ ٹینشن کا محول بن گیا ہوا تھا بات ہے یہ اگست کی اب اس کو کچھ ریزولف کرنے کی کوشش کرتے پندرہ بیس دن کے بعد تو پھر دوبارہ سے یہ ریسر فیس ہو جاتا سپٹمبر اکٹوبر نومبر تک جو یہ لگ بگ جو ہے نومبر کے انڈ تک دسمبر تک جو ہے یہ کرائسس چلتا رہا یعنی چلتا تھا پھر یہ ٹھیک ہوتا تھا پھر یہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی چیز ارپٹ ہو جاتی تھی کیونکہ یہ غصہ تھا نا سوسائیٹی کے اندر دونوں طرف سے کافی زیادہ تھا زیادتیاں بھی ہوتی تھی اس دوران ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی کی جیسے میں نے شروع سے کہا کی اندرہ گاندی اب ایک ہینڈ شیک کرنا چاہتی تھی ایک جو نئی پالیسی جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہتی تھی شیخ عبداللہ تھے کھڑائی کنال جیل میں ساؤتھ انڈیا میں اور ان کو از ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میجھر جو پہلی آلیو برانچ جو ہے وہ ان کو آفر کی گئی ایک انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا نظریہ آپ کے لیے بدل رہا ہے ان کو کھڑائی کنال سے شفٹ کر کے دلی لائے گیا لیکن دلی میں بھی نظر بند رکھا لیکن دلی میں آپ کیپٹل کے نزدیک آ جاتے ہیں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کے نزدیک آ جاتے ہیں اور دسمبر کے ماہ میں ان سے جو ہیں ریسٹرکشن ساری ریموو کر دی گئی لیکن کچھ کنڈیشنز ان کو بتائے گئی کہ آپ پریس کانفرنس نہیں اڈریس کریں گے سرکاری جلسہ نہیں کریں گے آپ بیان نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری لیکن کشمیر جا سکتے ہیں شیخ نے زد کی کہ جب تک ساری ریسٹرکشن ریموو نہیں کی جاتی تب تک میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا تو لہٰذا دو جنوری 1968 کو ریسٹرکشن جو ہیں وہ پوری طرح سے ریموو کر کے شیخ کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس سے وہ دی گئی انہوں نے کہا آپ جائیے کشمیر جلسے کیجئے جو بھی کرنا ہے آپ وہ کیجئے یہ منصوبہ تھا ہی درا گاندی کا کہ راجبابن بھی ان کو تھوڑا فرینڈلی رہے گا گورنر بھی ان کو رسپیکٹ دیا کرے گا اور شیخ بھی اپنا کام کاج کریں گے اب شیخ نے بہت سارے جلسے جلوس جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیئے اور جو سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ صادق کی گورنمنٹ ہے یہ فضول گورنمنٹ ہے یہ فراڈ گورنمنٹ ہے یہ فراڈ الیکشنز کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور انہوں نے شرح ہم چیلنج کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھی آپ نئے الیکشن کروائیے اور جہاں پہ صادق خود الیکشن لڑے گا بطور اہمین ذاتی جہاں سے وہ کنٹیسٹ کرے گا اس کے خلاف ہم فیلڈ کریں گے صرف پلیبیسائٹ فرنٹ کا ایک ورکر اور آپ دیکھے گا کہ وہ ورکر بھی جیت جائے گا یعنی ایک مورل چیلنج جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے بھی اور مورل چیلنج جو ہے وہ صادق کے لیے بھی پوز کر دیا لیکن اس مورل چیلنج میں ایک بڑا پولیٹیکل میسج تھا وہ پولیٹیکل میسج یہ تھا کہ انیس سو ترپن میں شیخ کے ارسٹ کے بعد انیس سو پینسٹھ میں پلیبیسائٹ فرنٹ بنا دیا گیا تھا اور پلیبیسائٹ فرنٹ پہلا ارگنائز سیپریٹسٹ ارگنائزیشن تھی جو موکشمیر کی اب گورنمنٹ آف انڈیا کی منشاہ تو یہی تھی نا کہ شیخ عبداللہ بینہ کسی نگوشیشن کے واپس مینسٹریم پولیٹیکس میں آ جائے تو جب وہ کہتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہٹاؤ گورنمنٹ کو اور ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم اپنے آپ کو پروو کریں گے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا وسی ٹاسک جو ہے وہ اس گھسے گھسے میں آسان ہو جاتا ہے کہ تیش میں آکے شیخ تو مینسٹریم پولیٹیکس میں آگے اب پیچھے جو نگوشیشن کی بات ہے وہ رہی ہی کیا اس دوران راج بھون کیا کر رہا تھا جب یہ میں اب واپس لے کر جاتا ہوں وہ جو تنازع ہوا کشمیری لڑکی کے کنورشن کے بعد اور جو وائلنس جو ہے چار پانچ مہینے تک مسلسل چل رہا تھا اس دوران اب ایک تیسرے ایکٹر تھے وہ تھے بکشی غلام عمد بکشی غلام عمد وہ تھے کہ جو انیس سو تریسٹھ کے بعد صادق اس کے ساتھیوں اور دلی میں جو پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں دن بہ دن زلیل ترین ہوتے جا رہے تھے اور ان کا لیے حاشیہ تنگ ہو رہا تھا ان کے لیے جو ڈیفکلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ آرائز ہو رہی تھی لیکن انیس سو سٹھ سٹھ میں انہوں نے لوگ سبہ الیکشن جیت کر وہ پارلیمنٹ میں گئے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں ایک دن بڑی ہنگامی سیچویشن بن گئی جب انٹر سیشن شروع ہوا ہنگامی سیچویشن بن گئی انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر میں گورنر رول امپوز کیجئے کیونکہ جو لائنڈ آرڈر ہے وہ کمپلیٹلی رپچر ہو گیا ہوئے ایڈنسٹیٹیو مشینری فیل ہو گئی ہوئی ہے صادق کنٹرول کرنی پا رہے ہیں تو لہٰذا گورنر رول امپوز کیجئے اس میں بخشی جو اب کشمیر کے پرائیم نیسٹر رہ چکے تھے اب جو ملک کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے ساتھ ان کی جان پہچان بھی تھی تو پارلیمنٹ میں جب بیٹھتے تھے تو ان کی آواز سنی جاتی تھی تو بخشی نے بھی پربلند آواز میں یہ ڈیمانڈ اٹھانی شروع کر دی کہ صادق کی گورنمنٹ کو ڈسمیس کیجئے اور گورنر رول لگائیے یہ جب اس قسم کے پولیٹیکل کرائیسز ہوتے ہیں تو سارے جو رائیول پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے ایک بھی سمجھتا ہے کہ میں اقتدار میں نہیں آسکتا دوسرا بھی سمجھتا ہے میں اقتدار میں نہیں آسکتا تیسرے کو بھی یہی لگتا ہے لیکن خود اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اے کہتا ہے کہ بی نہ آجائے بی کہتا ہے سی نہ آجائے اس میں اگر صورت یہ امرج ہو کہ پاورز راجبہ ان کے پاس چلی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جلو خلاصی ہوئی نئے الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے اس دوران مرکزی سرکار نے ہوم منسٹر نے اور پرائیم منسٹر نے کہا کہ اس طرح سے ناروں سے جلوسوں کے ساتھ اور سڑکوں کے اوپر اترنے سے ہم ریجیم چینج نہیں کریں گے ہم چیفنس کو ڈیسمیس نہیں کریں گے ہم گورنر رول نہیں لگائیں گے جب مکشمیر میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم گورنر سے ریپورٹ سیکھ کرتے ہیں اگر گورنر ریکمنٹ کرتا ہے کہ ایڈمیسٹیٹیو مشینری بریکڈاؤن ہو چکی ہے اور لائنڈ آرڈر جو بریچ ہو چکا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو وہی ویل گو فر گورنر رول اگر نہیں ہوتا تو جس طرح سے گورنر ریکمنٹ کرے گا ایسی صورت میں جب آپ کسی بھی گورنر کو کہتے ہیں کہ ریپورٹ بھیجئے کہ معاملہ کیا ہے تو زیادہ تر گورنر کی تینڈنسی جو وہ یہی رہے گی کہ وہ سیلڈ کور میں ہم منسٹری کو ریپورٹ بھیجیں گے کہ جی یہ چیفنسٹر صاحب جو ہیں تو کامپرمائز ہو گئے ہیں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے جب وہ کہتے ہیں اقدامات کرنے پڑیں گے تو مرکز کو پتا چلتا ہے کہ اقدامات یہی ہیں کہ تبدیل کرو اور گورنر صاحب کو سارا چارج دو تو ریپورٹ بھیجی quickest possible time میں گورنر بھگوان صاحب نے پوری investigation کر کے ہر جگہ دورے کر کے انہوں نے ریپورٹ بھیجی انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بلکل قطعی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ control lose کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے communal violence جب ہو جاتا ہے یہ ایک آسان چیز نہیں ہوتی یہ ایک black and white چیز نہیں ہوتی جس کو آپ immediately کسی order کے ساتھ address کر دیں یہ سائیکلک ہوتا ہے peace restore ہوا 20 دن تک رہا 20 دن کے بعد کہیں اور کسی ہندو اور مسلمان لڑکے کے بیچ میں جگڑا ہوا پسلی بات تازہ تھی وہ پھر سے بڑک گیا اب بھدرواہ میں کوئی دو دکانداروں کے بیچ میں بحث ہوئی وہاں پہ communal ہو گیا رجوری میں ہوا اسی طرح سے ہو گیا جمعوں میں تو پہلے ہی ایک غصے کی شدید لہر ہے کوئی breakdown نہیں ہے law and order جوہاں وہ control میں ہے لیکن ان ساری چیزوں کو ہمیں نظر بنائے رکھی ہوئی ہے تو governor rule نافذ کرنے کی ضرورت جوہاں وہ بالکل نہیں ہے تو یہ تھے بھگوان ساہے جو stability چاہتے تھے internal democracy چاہتے تھے institutions جو constitutional ادارے ہیں ان کی وہ respect کرتے تھے شیخ عبداللہ آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے دورے بورے کرنے شروع کیے کئی بار governor کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی کیونکہ اب وہ چیف نیسٹر کے ساتھ ملتے تو ٹھیک نہیں رہتا تھا جو مطالبات ہیں لوگوں کے وہ governor تو governor نے بڑی respect کے ساتھ عزت کے ساتھ ان چیزوں کو deal بھی کیا 1970 میں اب شیخ کے بعد بخشی بخشی کے ساتھ شمس الدین شمس الدین کے بعد صادق صادق کے بھی پیچھے تو کوئی کھڑا تھا جو شادق کے پاؤں کے نیچے سے بھی کالین کھینچنا چاہتا تھا وہ تھے سید میر قاسم سید میر قاسم نے کیا کیا کہ کچھ مل ایز اکٹھے کیے اپنے ساتھ ان کے ساتھ بات کی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ دراصل کتنے مل ایز ان کے ساتھ تھے باسٹھ مل ایز کانگریس کے ٹوٹل تھے جن کی سپورٹ حاصل تھی چیف نیسٹر کو لیکن قاسم نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ان میں سے 35 میرے ساتھ ہیں تو مجورٹی نمبر جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا جو گورنمنٹ بنانے کے لیے نمبر چاہیے تھا اس کے بھی نزدیک تھا لیکن جو لیجسلیچر سٹرنٹھ تھی کانگریس پارٹی کی اس میں سے تو انہوں نے کلیم کیا کہ زیادہ نمبر میرے پاس آ گئے تو یہ چلے گئے گورنر بگوان ساہے کے پاس پرانے سٹائل میں انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس ہیں 35 لوگ اور میں تیار ہوں چیف نیسٹر بننے کے لیے آپ مجھے اوت دیجئے بس انہوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ آپ کیا امیل ایس کو پریڈ کروائیں گے انہوں نے کہا آپ مجھے اوت دے دو تو میں فلور آف تا ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ پروف کر دوں گا اپنی میجارٹی اب یہ ایک گری ایریہ ہے اس میں کانسٹیٹوشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اگر گورنر جو ایسپائرنگ چیف نیسٹریل کے انڈیٹ ہے اس کو کہے کہ تم بندے پریڈ کرواؤ امیل ایس پریڈ کرواؤ میرے سامنے میں گنوں گا اور گن کر مجھے اتمنان ہوگا کہ اتنے بندے فل واقعہ فیزیکلی تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں میں ان سے ایک ایک کر کے پوچھوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں میں متمین ہو جاؤں گا کہ تمہارے پاس میجارٹی ہے اور تم اوتھ لے سکتے ہو تو یہ تو ایک بلکل ہو گیا اسٹیبلش نام ہو گیا ایک کانسٹیٹوشنل پرنسپلز کو جو وائلیٹ کرنے کے لیے ان کو سرکموینٹ کرنے کے لیے جب آپ کے پاس نمبرات نہیں ہیں تو آپ گورنر کے ساتھ سانٹ کانٹ کر کے مرکز سے پیشیر وگرہ ڈلوا کے آپ گورنر کو کہتے ہو کہ آپ اوتھ دے لو آپ مجھے چیف میسٹر بنا لو اور پھر اسیمبلی کو سمبن کر لو آپ پانچ سات دن کے اندر تو میں اپنے نمبرات پروف کر دوں گا تب پاسیبلیٹی جو ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے مان لو کہ سیونٹی میمبرز کے ہاؤس میں تھرٹی فائیو آپ کو چاہیے گورنر بنانے کے لیے لیکن در اصل آپ کے ساتھ ہیں اندازی ہیں ایک بار جب آپ کی اوتھ ہو گئی تو آپ کو بڑے آرام سے آپ سب کو سندیشہ بھیج سکتے ہو کہ بھائی صاحب کل آپ کی بھی اوتھ ہے آئیے منسٹر بنیے یہ بنیے وہ بنیے تو آپ پچیس تیس لوگ تو بڑے آرام سے اکٹھے کاری سکتے تو ان کو بھی لگتا کہ یہ بن گیا چیف میسٹر تو اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں بھگوان سہائے نے وہ بات نہیں مانی اس سے پہلے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بن جائے مرکز بھی اس کے بیچ میں انوال ہو جائے اور مرکز میں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ شیخ جب بہت زیادہ پاورفل ہو رہے تھے کہ کیوں پاورفل ہونا دیج جائے بکشی تو ہیں وہاں پہ جب بکشی بھی کافی چڑھائی چڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بکشی کیوں ہے صادق کو لائیے اب صادق بھی کافی پاورفل ہو رہے تھے کیونکہ صادق کے جو احسانات ہیں وہ زیادہ تھے انہوں نے نیشنل کانفرنس کو ہی پورا اٹھا کے تو کانگریس کی جھولی میں ڈال دیا انہوں نے پرائیم نیسٹرشپ اور صدر ریاست کا جو عوضہ تھا اس کو تبدیل کر کے چیف نیسٹر کا اور گورنر کا بنا دیا ان کو لگتا تھا کہ میرے احسانات جو ہوں سب سے زیادہ ہیں رسپیکٹ بھی کافی انجوائے کرتے تھے تو لیکن اب ان کی شخصیت بھی کافی بڑھ رہی تھی اگر گورنر کنسلٹیشن وغیرہ کرتے یا دلی میں اس کو جو ہے معاملے کو زیادہ بڑھنے دیتے تو شاید سچویشن یہ بن جاتی کہ ہٹاؤ صادق کو اور لاو قاسم کو صادق کو بڑھا کیوں بننے دیا جائے لیکن گورنر صاحب نے کیا کر دیا کہ اسیمبلی کو ہی پرو راغ کر دیا پرو راغ کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سال میں ایک بار گورنر اسیمبلی سمن کرتا ہے جوائنٹ سیشن کو یا اگر یونی کیمرل ہے تو سنگل سیشن کو اس کو ایڈریس کرتا ہے اور اسیمبلی جو ہے وہ زندہ رہتی ہے یعنی اگلے سیشن تک اگر پارلیمنٹ ہے پر اگزامپل تو مانسون سیشن ہے جو مو کشمیر میں ہوا کرتا تھا آٹم سیشن تو آٹم سیشن کے اخیر میں جو ہے وہ اسیمبلی کو پرو راغ کر دیا جاتا ہے کہ اب اسیمبلی زندہ نہیں ہے جب تک اسیمبلی کو پرو راغ نہیں کیا ہوا ہوتا اسیمبلی لائیو ہوتی ہے تب تک کسی بھی شارٹ نوٹس کے اوپر سپیکر کی ریکویسٹ کے اوپر بھی اسیمبلی کنوین کی جا سکتی ہے لیکن جب پرو راغ ہوتی ہے تب پھر گورنر کو ایک پورا پروسس فالو کر کے اسیمبلی کو دوبارہ کنوین کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے اسیمبلی کو پرو راغ کر دیا کہ جو گنجائش مانگ رہے تھے قاسم کہ آپ مجھے اوہ دیجئے اور پھر اسیمبلی میں آپ ڈیٹرمن کیجئے کہ میرے پاس floor strength ہے یا نہیں ہے انہوں نے وہ opportunity ان کو بڑی آسانی سے deny کر دی اب 1971 کے یہ بات تھی 1970 کی 1971 کے دسمبر کی بات ہے 12 دسمبر 1971 کو کہ کچھ بیماری کے چلتے جی ایم سادق جو اس وقت کے چیف نیسٹر تھے وہ چنڈی گاڑ میں hospital میں انتقال کر گئے اب crisis بن جاتا ہے کہ جو serving چیف نیسٹر ہے ان کی death ہو گئی ہے آپ مفتی سعید کی آپ کے سامنے جو ہے serving chief minister تھے ان کی death ہو گئی تھی شیخ عبداللہ serving chief minister تھے death ہو گئی تھی آگے جب ہم راج برون کی کہانی بڑھاتے جائیں گے تو شیخ عبداللہ کی death پر کس قسم کا crisis بنا تھا میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا مفتی سعید کی death کے اوپر کس قسم کا crisis بنا تھا 87 دن تک governor rule یہاں پہ لگا رہا تھا آپ سب کو یاد ہے کیونکہ وہ بڑی تازہ بات ہے 2016 کی بات ہے اب جب serving chief minister کی death ہو جاتی تو crisis بن جاتا ہے کیونکہ actors ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں stakeholders زیادہ آ جاتے ہیں مرکز انوال ہو جاتا ہے political party انوال ہو جاتی ہے تو اس میں ایک جو governor کا role جو ہے راج بہن کا role بڑا important بن جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کیسے لیتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ بڑی آسانی سے لے لیا کہ ابھی صادق کی جو dead body ہے وہ چنڈی گھر سے سرنگر آئی بھی نہیں تھی انہوں نے سید میر قاسم کو بلا کر اور بولا کہ آپ MLS کو ساتھ لے کر مجھے بتا دینا کہ آپ کے پاس کتنے ہیں ان کو بلا کر اپنے پاس انہوں نے chief minister کی oath دلا دی کہ constitutional crisis breakdown وغیرہ نہ ہو آٹھ لوگ تھے total اس oath ceremony میں ایک governor خود ایک ان کے principal secretary راج بھون کے سٹاف کے دو اور لوگ chief secretary ڈی جی پی سید میر قاسم جنہوں نے خود oath لی اور ایک minister ساتھ میں اور یا کل ملا کے آٹھ لوگ total تھے نو لوگ total تھے جنہوں نے oath لی تو کہتے ہیں کہ ڈی جی پی گے بڑے ایسے excited ہو کر تو کبھی نئے chief minister آئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں salute salute یہ congratulations کہتے ہیں یا تعمل رکھو ہم ابھی مورننگ میں ہیں تو ابھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پہ جو opinion ہے وہ split ہے opinion یہ ہے کہ بھگوان سہائے کو قاسم کو opportunity دینی چاہیے تھی 1970 میں اور وہ floor determine کروا لیتے بہتر میں بھگوان سہائے کو مل ایس کو بلا کر پوچھنا چاہیے تھا یا چاہتا ہے گورنمنٹ بنانے کے لئے لیکن انہوں نے یہ نہیں کی یہ opinion split ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہتر کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید نہیں بہتر کیا میرے خیال سے یہ ہے کہ جو اس سے پہلے کی تاریخ جو موکشمیر کی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ایک smooth transition of power ہو جائے جو ستر میں انہوں نے کیا یا جو ست سٹ میں اٹ سٹ میں ان کو جو opportunity ان کے سامنے تھی کہ وہ governor rule نافذ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کرنے سے انکار کیا political stability اور continuity چاہتے تھے ستر میں جو قاسم کی بات نہیں مانی stability اور continuity چاہتے تھے ایک اتر میں بہت زیادہ شور شرابہ کی بھی نہیں قاسم کو چیف میسٹر بنا دیا ایک سمود ٹرانزیشن جو ہے وہ جاتے تھے بغوان سہائے کو ان ساری چیزوں سے بہتر ایک اور چیز کے لیے جانا جاتا ہے جو آج کل بہت زیادہ ریلیونس میں ہے جو موکشمیر کا تعلیمی نظام ہے وہ موڈن طرز کے اوپر استوار نہیں تھا اس میں بہت ساری دکتیں تھی دکتیں کچھ اس قسم کی تھی کچھ ایڈیولوجیکل تھی کچھ تیمپرامنٹل تھی اور کچھ ویدر ریلیٹیڈ تھی ایڈیولوجیکل اور تیمپرامنٹل اس طرح سے کشمیر کے لوگ وہ ایک الگ چیز پہلے پڑھ چکے تھے ایک نئی چیز پڑھنا چاہتے تھے جمہو میں تعلیمی نظام تو وہ مختلف تھا اب جو ویدر کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو کئی علاقہ جات ایسے ہیں اب تو سڑکیں بن گئی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ میں کتنا جلدی پہنچا جا سکتا ہے آرام سے اس وقت اتنا زیادہ سڑکوں کا جال نہیں تھا تو چھے چھے مہینے کے لیے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ انیکسیسیبل ہو جاتے تھے اور اب تو یہ ہے نا کہ برف بھی اتنی زیادہ نہیں پڑتی تب برف بہت زیادہ پڑتی تھی علاقے انیکسیسیبل ہو جاتے تھے تو ایک کمیٹی بنائی انہوں نے سید میر کاسم نے کمیٹی بنائی جس کو بولتے تھے بھگوان سہائے کمیٹی on educational reforms انہوں نے سٹڈی کیا کہ 1947 سے پہلے سے ہی جو ایڈوکیشنل سسٹم جن کے میں کیسے چل رہا اس کے بات کیسے چلا انہوں نے جو مل جائے گی ریپورٹ آپ چاہیں گے اگر آپ ریپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی تو میں آپ ریپورٹ بھی مہیاں کروا سکتا ہوں جس کو کہتے ہیں بھگوان سہائے کمیٹی on educational reforms بڑی دلچسپی کی بات ہے چیف نیسٹر کو چیف نیسٹر کو ریپورٹ سب میٹ کی یہ جو پسلے جو teacher حضرات خاص کر کے وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کہ یہ hard zone soft zone winter zone summer zone winter zone میں exam وہ الگ وقت میں ہوں گے summer zone میں exam وہ الگ وقت میں ہوں گے اور میں ایک educationist سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سب معاملہ جو درم برم ہو گیا ہے جو یونی فارم اکیڈیمک کلینڈر بنایا جا رہا ہے اس سے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اکیڈیمک ڈیز سکول ڈیز ہیں وہ لوس کر رہے ہیں کیونکہ ویدر میں جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کی آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے تو انہوں نے جو پروپوزل دیا تھا وہ وہ ہی تھا کہ جمہو صبح کے فلان فلان علاقے ونٹر زون میں پڑھیں گے کشمیر ویلی پوری ونٹر زون فلان علاقے سمر زون میں الگ وقت کے اوپر اگزام یہاں پہ الگ وقت کے اگزام وہاں پہ تو اس سے بہتر ہو سکتی ہے تو وہ 1973 سے آن ورڈ جو ہے ایڈوکیشن پالیسی جو جمہو کشمیر میں رہی ہے ان تل ٹوئنٹی 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 ایڈوکیشن پالیسی وہی تھی جو بھگوان سہائے بطور گورنر جو موہ کشمیر بنا کر چھوڑ گئے تھے اس کے بعد بھی وہ جب یہاں سے چلے گئے اپنا پورا وقت چھے سال کا کر چلے گئے دلی میں بڑی ایمپورٹنٹ اسائنمنٹس کے اوپر وہ رہے کس نے ریپلیس کیا تھا بھگوان سہائے کو وہ ایک انٹرنیشنل ریناؤنڈ فگر تھے انڈیا میں تو وہ مشہور تھے سو تھے لیکن انڈیا سے زیادہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس میں اور یوکے میں مشہور تھے بہت بڑے ایکانومیس تھے اور آج بھی جو ہے ان کی ایکنامک تیوریز کو ان کے جو ایکانومی کو لے کر ان کا جو فلسفہ ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے لکشمی کان جہا کے بارے میں مزید بات کریں گے آنے والے اپیسوڈ میں تب تک آپ بنے رہیے راج بہون کی کہانیوں میں میرے ساتھ آپ شامل رہیے آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ میری دینکس